نمسکہ دوستو سواگت ہے آپ سے بھی لوگ کا آپ کے اپنے چینل ٹریٹر سٹیری میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سن فلیگ آئرین اینڈ سٹیل کے اوپر دوستو سب ہی سٹیل کمپنیاں بھاگ رہی ہیں لیکن سن فلیگ آئرین کب دوڑے گا کیا کہتے ہیں اس کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیل چارٹ آج ہم اس کے اوپر بات کرنے والے کیونکہ چار مینے پہلے ہم نے اس کے اوپر بات کر دی جب یہ ساٹھ روپے کے اسپاس کا تھا لیکن آج چار مینے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آج یہ صرف اگر ریٹن اس نے دی ہے تو پچس پرسنٹ کے اسپاس کے موٹا موٹا ہے چھوٹا موٹا آپ کو ریٹن دیا ہے موٹا موٹا نہیں کہیں کیونکہ اس وقت ہم نے جب کہا تھا کہ بھئیہ یہ ہائیلی انڈر ویلیوڈ سٹوک ہے اور اس پر نظر رکھیے گا لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کارنٹ کیا اس کے پیچھے فنڈمنٹل ہے کیا اس کے پیچھے ٹیکنیکل چارٹ ہے آئیے چلیے سب جان لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر ٹارگٹ کیا ہے اگر یہاں پر جو بریک آؤٹ ملتا ہے اس سٹوک میں تو ٹارگٹ آپ کے 101 روپے آنے والے چلیے پوری بات دیکھیں اور اس سٹوک سے نکلی ہے گا نہیں اس سٹوک کو ہولڈ کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں پوری بات تو دوستو آج چکے ہیں سن فلیگ آئرن اینڈ سٹیل کمپنی لیمٹیٹ کے فنڈمنٹل کو چیک نکلی تو ایٹی ون پوئنٹ ستر پیسے پر کلوزنگ دی ہے دیر پرسنٹ نیچے ایک روپے بیس پیسے نیچے اگر اب بولیوم کی بات کریں تو سولہ لاکھ انہیں سجا سات سو سیتیس کے یہاں پر لیکس کے یہاں پر بولیوم ہو چکے ہیں اب اگر دیکھیں یہ میں پرانے دن کی بات رہا ہوں یعنی یہ چارٹ یہ آپ کا جو پرائس ہے وہ بارہ جولائی کا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں برتا کیونکہ ہم یہاں پر انڈلائز کرنا ہے فنڈمنٹل یہ ہائی ایسٹ ہے اس ہفتے کا سب سے زیادہ بولیوم ہے یعنی اگر ہم بات کریں سات جولائی سے بارہ جولائی تک کی تو یہ ہفتے کا سب سے زیادہ بولیوم والا دین ہے یعنی بارہ جولائی سب سے زیادہ بولیوم بالا دین ہے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا بولیوم کے بارے میں اب اگر ہم بات کریں اس کے سیدھے سیدھے فنڈامنٹل پر تو فنڈامنٹل میں میں شوق ڈوں کہ اس پر ہم نے بہت پہلے بات کی تھی جب اس چینل کی شروعات ہوئی تھی یعنی سات مینے یعنی یہ لگوال ہو پانچ مینے پہلے یا پانچ اے چار مینے پہلے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی سن فلیگ آئرن اس وقت ساٹھ روپے کے آس پاس تھا اور اب تک جو ہے اس میں کرانتی آج آنے چاہیے تھی لیکن مارکٹ کی ایک دزہ جو ہے مارکٹ کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اچھی کمپنیوں کو ویلیویشن دینا ہی نہیں جانتا یہ ایک گندی چیز ہے اور مارکٹ کیپ اگر دیکھیں اس کمپنی کا فنڈامنٹل میں تو چودہ سو ستر کروڑ ہے جو کی کچھ بھی زیادہ نہیں ہے اگر ای پی ایس کے بات کریں تو سیون پوئنٹ ایٹی ہے پی ریشو کی اگر بات کریں تو ٹین پوئنٹ فورٹی سکس ہے انڈسٹری پی کی بات کریں تو نائنٹین پوئنٹ نائنٹین ہے جبکی اگر اچھلی بات میں بات کرتے ہیں جبکی بک بیلیو کی بات کریں گے تو ایٹی فائب روپیز پوئنٹ فائب پیسے ہے اب آپ سوچیں یہ تو اپنے بک بیلیو کے پرائس پر بھی نہیں چللا ہے بک بیلیو پرائس سے چار روپیز نیچے چللا ہے جبکی کئی کمپنی ایسی ہیں سٹیل کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اپنے بک بیلیو کو توڑ کر اوپر جا چکے ہیں لیکن یہ بھائی سب جو ہیں ان کو بیلیوشن نہیں مل لی ہے سپلٹ ہونے کے چانسز ہیں ایک شرکت دس شرکت ہونے کنورٹ ہو سکتے ہیں اور زیادہ ایکوٹی بھی نہیں ہوگی ایک سوستی کروڑ کی ایکوٹی ہوگی اگر یہ سپلٹ ہوتا ہے لیکن نہ ہی ہو تو اچھا ہے کیونکہ اوپر جانے کی چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اپنی بات کو پورا کرتے ہیں تو پی ریشو کو انڈسٹی پی سے کمپر کرے تو نائن پوائنٹ کے ایٹ پوائنٹ کے آس پاس ساڑھے آٹھ کے پوائنٹ کے آس پاس یہاں پر ڈیفرینس ہم کو نکل کے آتا ہے جو کہ ایک اچھا خاصا ڈیفرینس ہے جو کی اب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا ڈیفرینس یہ اپنے پی ریشو اس کا جو اسٹاک کا پی ریشو ہے وہ انڈسٹی پی ریشو کے آس پاس ہو جانے چاہیے ایک دو پوائنٹ اوپر نیچے واغر ہوتا تو کوئی دکھ کر نہیں ہوتا ہے کیونکہ سٹیل کمپنیوں کو ہر جگہ سے جو ہے وہ یہاں پر بیلیوشن مل لیے اور سن فلیگ آئرن جو ہے وہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے جنریٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ ایک فلوور سا گھومتا ہے وہ سن فلیگ آئرنی کہ آتا ہے ابھی بھی آتا ہے آتا رہے گا اور کمپنی سٹیل کمپنی میں مہارت حاصل ہے ارنڈنگ پر شیئر سیون پوائنٹ ٹی بہت ہی خاص ارنڈنگ پر شیئر ہے بہت ہی اچھا ارنڈنگ پر شیئر ہے لیکن یہ کیسے پتہ کریں گے چلیے دیکھتے ہیں ریزلٹس ان کا جو جو آپ نے دیکھا ان کا جو مارکٹ کیپ ہے چہودہ سو کروڑ کے اس پاس کے مارکٹ کیپ ہے اس سے زیادہ تو ان کی سیلز ہے لیکن یہ سیلز میں تھوڑا سا دباؤ ہے ہر سال کی تلنام ہے اگر ہم کمپیر کریں گے ہر سال کو ایئر اون ایئر کمپیر کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر مس آؤٹ ہے اور یہاں پر جو ہے دو جار اٹھارہ میں سب سے بہترین انہوں نے نیٹ سیل کر کے دکھائی تھی جو دو جار انیس میں اور بھی اچھا کر کے دکھائی تھی بلی تھوڑا سا رہو لیکن اچھا رہا دو جار بیس مارچ کورونا کے ٹائم سے پہلے جو ہے نیٹ سیل کافی 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 اچھی رہی سترہ سو اٹھاون کروڑ دو جار اکیس مارچ ابھی تک ہر چیز جو ہے وہ سدھر جانے چاہیے تھی لیکن یہاں پر جو ہے سیل اور بھی نیچے کی آئی ہے سولہ سو اکیانوے کروڑ کی نیٹ سیل رہی ہے تو یہاں پر جو ہے دواب رہا ہے اسٹیل کمپنی پر اسٹیل کمپنی پر جو کی شاید کہیں نہ کہیں جو ہے سٹاک پرائس پر بھی ڈالا لیکن سٹاک پرائس جو ہے کئی سالوں سے انڈر ویلیوڈ ہے اسی لئے جو ہے آگے چل کے یہ کمپنی جو ہے وہ اچھا گرے گی اگر کرجے کی بات کریں تو زیادہ کوئی کرجہ نہیں ہے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ لگوہ لگا کر بات کریں تو ستر یا اسی کروڑ کے آس پاس کا کرجہ ہوگا جو کی سالانہ یہ اٹھائیس کروڑ اس سال انہوں نے بھرا ہے سیلز کم ہوئی تو انہوں نے کھرچ بھی جو ہے کم کیا ہے پروفٹ بیفور ٹیکس اتنا سیلز کم ہونے کہ باوجود جو ہے اس نے اچھا خاصا جو ہے کر کے دکھایا ہے اپنا جو نیٹ سیل ہے وہ ماں کیجئے پروفٹ جو ہے لیکن اس کی وجہ ہے ادھر انکم ادھر انکم ان کی کافی زیادہ بوشٹ کی ہے دو سو دس کروڑ دو سو دس کروڑ کی ادھر انکم کی ہے دو جار اکیس مارچ میں جو کی دو جار بیس مارچ دو جار انیس مارچ اگر دیکھیں تو گیارہ سولہ گیارہ گیارہ کروڑ کی آس پاس کی رہی ہے لیکن دو سو دس کروڑ کی لگتا ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اسیٹ کی سیلنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو پیسہ ہاتھ میں آیا ان کو لگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم سیدھے یہ دیکھیں گے کہ ارننگ پر شیر یہ بڑھا کیسے سب کچھ ٹیکس کارڈ کو اٹھ کے ایک سو چالیس کروڑ روپے کا یہاں پر اکم کا سہرہ اس میں ملائے اگر ادھر انکم اگر اس میں نہ جھڑی ہوتی تو یہ ارننگ پر شیر جو ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہوتا ٹھیک ہے تو دوزار بیس کی اگر مارچ کی بات کریں تو بانوی کروڑ کا پروفیٹ دوزار انیس میں ایک سو دس کروڑ کا پروفیٹ دوزار اٹھارہ میں ایک سوٹھائیس دوزار سترہ میں پینسٹھ کروڑ کا پروفیٹ لگاتار جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے بعد جو ہے وہ گھٹی رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ادھر انکم کو آپ اگر ایڈ نہ کریں تو یہ اس وقت گھاٹے میں آ چکی ہے یا گھاٹے کے آس پاس یہ کمپنی آ چکی ہے کیونکہ نیٹ سیل میں کمی ہے جو خرچیں ہیں وہ ورابر نیٹ سیل کے ہوئے ہیں تو یہاں پر کچھ بچے گئی نہیں امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہو تو اس کا کنکلوزن کیا نکلا ہے اس کا یہ کنکلوزن نکلا ہے کہ اس کمپنی پر اس وقت دواو ہے کہیں نہ کہیں سے یہ پریسر کے گھیرے میں چل رہی ہے یہ کمپنی اور یہاں پر جو ہے اگر کمپنی کے اوپر دواو ہوتا ہے تو شیئر پرائس پر بھی دواو ہوتا ہے لیکن اس کی بیلویشن تو کم سکم تھوڑا بہت تو یہاں پر بیلویشن جو ہے وہ ملنے ہی چاہیے لیکن اس سال جو ہے دوزار اکیس مارچ کے حساب سے جو ہے کمپنی گھاٹے میں آ چکی ہے اب آنے والا کیون جو ہے دوزار اکیس کا کیون جو آنے والا ہے پہلا جو کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے اگر اس میں ریجلٹ اچھے آتے ہیں تو یقیناً یہ کمپنی یہاں سے راکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا جو ہے سمارٹ پیپل جو ہے وہ اس کا ویٹ بھی کر رہے ہیں سن فلیگ آئرن کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے میں آپ کو پھر سے بتا دوں بہت ہی الگ الگ کام ہے چلیئے امید ہے آپ کو یہاں پر سمجھ بھی آ گیا ہوگا اب شیئر ہولڈنگ پیٹن دیکھیں شیئر ہولڈنگ پیٹن میں جو ہے اگر ہم year on year کمپر کریں تو دوزار بیس مارچ میں پرموٹر فٹی پوائنٹ فٹی سیون پرسنٹ اس کمپنی میں ہولڈ کرتے تھے لیکن اب دوزار کس مارچ میں فٹی بن پوائنٹ سکسٹین پرسنٹ ہولڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آسپاس جو ہے دی اے پائی آئیز ہیں دی اے ایز زیرو پنٹ زیرو پور پرسنٹ ہیں لیکن جو ریٹیل انویسٹر ہیں وہ یہاں پر فٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی پائی پرسنٹ اس کمپنی میں ہولڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے اسی لئے ریٹیل انویسٹر ہو کبھی کبھار اچھے شیئر میں جو ہے پروفٹ اچھا خاصا ہوتا ہے اور اس شیئر کے میں آپ کو بات دعا ہوں یہ شیئر اگر آپ دیکھیں گے تو لانگ ٹرم چارٹ جو ہے وہ کافی آپ کو اچھا دکھائی دے گا اور یہاں پر جو ہے کیا بولیں اس کے بارے میں بلیکن یہاں پر یہ ایک ہی بات ہے کہ یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ بیلیوشن نہیں دے پا رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے پروموٹر جو فورن مکہ ہیں 36% سن فلیگ لیمٹیڈ چینل آئیز لینڈ یوکے یوکے میں لگتا ہے ان کا مین آفیس ہے اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اس وقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دائیدو سٹیل کورپوریشن لیمٹیڈ جاپان دائیدو اس کی ایک ہے فورن پروموٹر ہے اگر ہم یہ کہیں تو گلت نہیں ہو دائیدو جو ہے وہ اس کمپنی میں 10% ہول کرتے ہیں جو کی بہت بڑی حصہ ہے تو جاپان کی کمپنی سن فلیگ آئرن میں 10% جو ہے وہ اون کرتی ہے تو دائیدو سٹیل وہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے جاپان کی ایک اچھی خاصی کمپنی جو اس کمپنی میں ہولڈ کرتی ہے اس چیز کو یاد رکھے گا اگر آپ شیئر اولڈر ہیں بننا چاہتے ہیں اس کمپنی کے کچھ شیئر کھریننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہو گیا ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بورن نہیں کر رہی ہوگی کافی اچھے اچھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کمپنی کے اوپر کیونکہ یہ ہائیلی انڈر ویلیوڈ ہے یہ کمپنی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مارکٹ کیپ جو ہے اس وقت چھے سے آٹھ ہجا کروڑ کے آس پاس کا ہونا چاہیے سن فلیگ آئرن کا چھے سے آٹھ ہجا کروڑ کا مارکٹ کیپ اس کمپنی کا ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی چودہ سو کروڑ ہے میں مانکی چلتا ہوں اگر یہاں سے مارکٹ کیپ زیادہ نہیں اگر بیالیس سو پیتالیس سو کروڑ بھی ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر تین گناہ یہاں پر ریٹن ملنے کی یہاں پر سمبھامنا آ جاتی ہے سمبھامنا کیا اگر یہاں سے مارکٹ کیپ تین گناہ ہوگا تین چار گناہ ہوگا تو چار گناہ شیئر آپ کو ریٹن آپ کو دیکھے جائے گا جو کی بہت موٹا ریٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوست پر تو امید آپ کو سمجھ میں آگے ہوا ڈیلز اگر دیکھیں تو ڈیلز میں بینہ بھاردواج جو ساہت ان کی پروموٹر شاید بائی فینس کمپنی کے یا جو بھی ہیں انہوں نے آپ پر شیئر کر دیں دس لاک شیئر اٹھارہ دوزار بیس کے بعد پرانی بات ہے رین دیجئے مجھے لگت کہ یہ ابھی کی بات ہے لیکن چھبیس جون مارکٹ سیلر یہ کون ہے بیٹھے سو سو سیر بیچے ہیں کوئی خاص نہیں ہے اگر ڈیلیوریز دیکھیں اس کمپنی میں تو پینتالیس اکتالیس پچاس ساٹ اس طریقے کی ڈیلیوری جاتے ہیں تو ڈیلیوری میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن لانگ ٹم کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلیوری کو مت دیکھا کریے ایک ہی چیز ہے ڈیلیوری مت دیکھا کریے لانگ ٹم میں اب چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لانگ ٹم کا چارٹ تو پہلے تو یہی پہ دیکھنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ کیا چل رہا ہے تو یہ ایک سال کا ریٹن دو سال کی بات کریں تو دو سال میں بھی ایک اچھی سی لائن ڈرو ہو رہی ہے اور ایسے شیئر جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے اور یہ اپنے ہائی کے آس پاس ہی ہے یہ جو ہائی ہے اس کمپنی کا ارے معاف کیجئے معاف کیجئے معاف کیجئے یہ جو ہائی ہے یہ تقریبا ایٹی نائنٹی روپیز کے آس پاس کا ہائی ہے مان کے چلیے نائنٹی روپیز کا اول ٹائم ہائی ہے اس کمپنی کا اول ٹائم ہائی پانچ سال کا ہائی سو روپے معاف کیجئے سو روپے چالیس پیسے نیچے لکھے آرہا ہے دو آزار اٹھارہ کی نہیں نہیں دو آزار اٹھارہ کیوں اگر پانچ سال کی بات کریں آج سے پانچ سال پہلے کی بات کریں تو سو روپے کا ہائی ہے جو کہ اب یہ توڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو دھیان رکھے گا اس کا کیو ون کے ریجلٹ کا ویٹ کریے گا اگر یہ کمپنی نہیں چل لیے تو پیشنس رکھے گا کیو ون کا ویٹ کریے گا کیو ون میں سارے کی ساری جو ہیں چیزیں کلیر ہوں گی کیونکہ سٹیل کے پرائسز پڑے ہیں تو بھائی صاحب ان کا ایسا پردرشن کیوں ہے ایسا پریجنٹیشن ان کا کیوں رہا ان کا جو سیلس ہے وہ گھٹی کیوں اس کا پورا پورا جو چٹھا ہے وہ کیو ون میں کھل کے آئے گا اور اس کو ہم پھر سمجھیں گے اب چلی دیکھتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ دوستو یہاں تک آپ کو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اب چلی ٹیکنیکل چارٹ دیکھتے ہیں چلی دیکھتے ہیں دوستو دوستو یہ سن فلیک آرن کا لونٹم کا چارٹ ہے ایک سکنڈ یہاں پر ہم سمجھنے کی کوسس کریں گے کی ہے کیا تو یہ دیکھیں یہ کب سے میرے خیال سے مئی کا مہینہ ہے تب سے یہ ایک رینج باؤنڈ چل رہا ہے مئی کے منت سے اب جولائی کا تیرہ جولائی ہے آج اور اب تک یہ دو تین مہینے سے یہاں پر جو ہے رینج باؤنڈ ہی چل رہا ہے یہ سٹوک چلیے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈکیٹر کیا کہہ رہے تو مصد یہ کہہ رہا ہے کہ لگاتار سیلنگ پریسر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے میرے اندر میرے سٹوک میں جو ہے سٹوک میں مصد کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنگنل جو ہے سیلنگ سنگنل جو ہے وہ کمجور ہو رہا ہے دیکھیں لگاتا جو گراف ہے وہ ریڈی رہا ہے تو اب ساید یہ کمپنی کچھ کر کے دکھائیں اب چلیے دیکھتے ہیں اس کا ٹرینڈ کیسا ہے یہ لیچے ہاں تو دوستہ یہاں پر جو ہے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہونے تو بالا ہے یہاں پر کچھ ہونے کی آسنکہ تو اب ہو چکی ہے یہ یہ بن گیا اپنا چارٹ تو یہ اب اس پوزیشن میں کی یا تو یہ نیچے کی اور جائے گا یا تو یہ اوپر کی اور جائے گا کیونکہ دائرہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے بہت چھوٹا دائرہ ہو گیا تو اوپر میں کونسا لیول کروز کرنا ایٹی فور ایٹی فور ایٹی تری کا جو لیول ایٹی تری پونٹ سیونٹ ایٹی فور یہ لیول وہ لیول ہے جسے کروس کرتے ہی اس میں بریک آؤٹ ہو جائے گا اور یہ اوپر کی اور تیجی سے مومنٹ کرے گا کہو تو یہاں پر سرکیٹ بھی لگ جائے دس بارہ پندرہ بیس پچھے پرسنٹ کی تیجی جو ہے وہ آپ کو ایزلی یہاں سے دکھائی دے جائے گی اگر بریک آؤٹ ملتا ہے تو لیکن اگر بریک آؤٹ کے نیچے کی اور ملا یعنی اسی روپے تیس پیسے اسی روپے بیس پیسے توڑ کر اگر نیچے یہاں پر کلوزنگ دے دی اور دو دن لگا دار اسی روپے بیس پیسے کی نیچے کلوزنگ دے دی تو یہاں پر جو سٹوک میں گراب آنے کی سمبھاب بھڑ جائے گی یہاں پر سمبھاب اور بھڑ بھڑے کی یہاں پر نیچے سٹوک اور بھی جیادہ جا سکتا ہے اگر دو دن اس نے اسی روپے کی نیچے اسی روپے بیس پیسے اسی روپے کی نیچے دو دن دو دن ہی ہم کنفرمیشن کر سکتے پہلے دن کچھ بھی پتا نہیں رکھتا کیونکہ دوسرے دن کور ہونے کی چانس سی لگ پیس ہوتا ہے تو دو دن لگ آت ہوتا ہے پھر اس کے بات نیچے کی لیول دکھا سکتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ دو دن اگر ایٹی فور کے لیول کی اوپر اگر کلوزنگ دی دی جیسے آج کے دن آج اگر ایٹی فور کی اوپر کلوزنگ دی اس سٹوک نے تو مان کے چلیے کل کے دن بھی اگر اس نے ایٹی فور کے اوپر ہی کلوزنگ دی تو یہاں پر پکا بریک آٹ مل جائے اور یہ ایک نئی اچھائی چھونے کے لیے نکل پڑے گا اور اچھائی کونسی کی جو سیچیشن ہے وہ یہاں پر ہائی ٹو ہائی لگتے رہے کوئی سمبابنہ کوئی یہاں پر جو ہے گلت نہیں ہے یہ صحیح بات تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا پوری پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے ہر چیز ہر پیمانے پر آپ کے سامنے ریزلٹ کچھ چیزیں بری ہیں تو کچھ چیزیں اچھی ہیں ریزلٹ کو اس وقت بچایا ہے پروفٹ جو ہوا ہے اس وقت وہ ادھر انکم کی ہوئی ہے ادھر انکم کچھ بھی ہو سکتی ادھر انکم کئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اس سے پیسہ آیا ہو ادھر انکم کچھ دے کے فیور میں ہی کہیں کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ کسی نہ کسی اور مڑنا ہی پڑے گا اور جس اور مڑے گا وہ اور اچھا ہی ہو آپ کے لیے مجھے تو بھگوان سے پریے کروں گا کہ اس پر کافی پہلے سے بات چیت ہماری جا رہی ہے تو اس کے بارے میں برا تو بول ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر برا بولنے والا کچھ چیز ہے ہی نہیں تو امید آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگے ہو اگر آپ کو کچھ بھی گلتی لگتی ہے اس ویڈیو میں پھلیس کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے تاکہ اپنی گلتی میں صدھار سکوں اگر آپ کو کچھ پوچھ نہ ہے کمنٹ سیکشن میں کبھی پوچھ لیجی کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے کمنٹ سیکشن میں آکر آپ کمنٹ کریے گا جواب جو ہے وہ ترنت ملے گا بھلے یہ گھنٹہ لگ لگے آپ کے پاس آنسر آکے رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ آپ کو نئے نئے نوٹ کو سن فلیگ آرن کے ملتے رہے سن فلیگ آرن کے ساتھ باقی اچھے اچھے سٹاک جو